ہر ہنت سدھ سوری اوپا دھیائے سادھوں سرویں ارث کے پرکاشی وانگلی کے اوپلکاری ہے تین کو سورو پہ جان راگتے ہوئی جو بھکتی کائے کو نمائی اس تو تین کو اوچاری ہے تین ہی تین کاج سب آج بھائے کر جوڑ بار بار بند نہ ہم منگلی کا لیاڑ سکھ ایسو ہم چاہت ہے ہو میری ایسی دشا جیسی تم داری ہے ہو میری ایسی دشا جیسی تم داری ہے ہو میری ایسی دشا جیسی تم داری ہے میری ویسی دشا ہو جائے یہ جنندر دیو جیسی آپ کی ہو گئی ہے پنچ پرمیشتیوں کی جو استطی ہے پنچ پرمیشتیوں کا جو جیون ہے ویسا ہی جیون میرا بھی ہو جائے پنچ پرمیشتیوں کے سمان ہی پد کی پرابتی مجھے بھی ہو جائے ایسی منگل بھاونا منگلہ شرن کے روپ میں ہم پرتی دن بولتے ہیں آج ہمیں چرچہ کرنی ہے ویترہ ویجیان پاٹھ مالا بھاگ ایک بہت سندر چرچائیں ہیں یہاں بہت اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور اپنے پاس میں میرے امریکہ جانے کے پہلے چودہ پیریڈ نکل رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک آت دن کھنیاں دانا نکلنا ہو تو ایک آت اور کم ہو جائے اس میں آتما پرماتما کی چرچہ ہے سات پتو کی چرچہ ہے شٹاوشک کی چرچہ ہے کرن رکشہ بندن جمبو سوامی اور بارے بھاونا یہ آٹھ پارٹ ہیں اس میں میرا بیچار ہے دیو استطی آپ لوگ سب بولیں یاد کریں بہت ہی سندر مارمک دیو استطی ہے جو دولت رام جی کی لکھی ہوئی ہے چیڑا لکھی ہے نا جن دولت رام جی نے دو سو سال پہلے انہی دولت رام جی کی لکھی ہوئی یہ دیو استطی ہے جو بہت سندر گمبیر بھاو گھرے ہیں چرچہ ایسی ہے کہ انیک دنوں تک اس کی چرچہ چلے لیکن میں اس دیو استطی کی چرچہ بعد میں کروں گا اپنے پاس میں کتنا سمائے رہے گا کتنے دن ہوں گے اس کے آدھار پر اپنے اس کی چرچہ بعد میں کریں گے ابھی ہم دوسرے پارٹ سے چرچہ پرارم کر رہے ہیں یہ پارٹ بعد میں لے گے لیکن یہ بہت سندر دیو استطی اتنی مارمک ہے اس کے کئی چند ہم پروچنوں میں بولتے رہتے ہیں اردھ سمجھانے کی درشتی سے یہ تو بہت پرسد اس کے جو پہلی لائن ہے وہ تو اتنی پرسد ہے کہ آپ لوگوں نے سیکڑوں بار سنی ہوگی سوادھیای ابھیاسی لوگوں نے سکل گے گیا یک تدپی نجانند رسلین سارے لوکہ لوگ کو جانتے ہیں بھگوان لیکن لوکہ لوگ کو جانتے ہوئے لوگ کو جاننے کا رس نہیں ہے دنیا کو جاننے کا رس نہیں ہے دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے آنند رسل کا پان کرتے ہیں نجانند رسلین انہیں کیا مطلب ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس بات کو دیکھنے سے اس بات کو جاننے سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے چلیے بات کرتے ہیں پارٹ دو آتما اور پرماتما کون آتما ہے کون پرماتما ہے آتما کا کیا سوروپ ہے اور پرماتما کا کیا سوروپ ہے دونوں کا سوروپ جاننا میں آتما ہوں اور سامنے ویدی پر ویراجمان جو بھگوان ہیں وہ پرماتما ہیں تو میں آتما ہوں اور وہ پرماتما ہیں کیوں پرماتما آتما نہیں ہوتے ہیں کیا یہ آتما تو ہیں تو ہماری جو آتما ہیں وہ آتما اور پرماتما کی جو آتما ہیں ان دونوں آتماوں میں کیا فرق ہے آتما کتنے پرکار کی ہیں آتما کے کتنے بھید پربید ہیں آتما کہتے کس کو ہیں دیکھو بھائی ہم سویم آتما ہیں اور اس آتما کا سوروپ سمجھے بنا پرماتما نہیں بنا جاتا ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ آتما اور پرماتما کی چرچہ منراج یوگندو دیو دوارہ کہی جا رہی ہے یوگندو دیو نام کے ایک آچارے ہوئے ہیں ایک منراج ہوئے ہیں ہمارے یہاں جن منراج کا کال یدی تلاشہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پندرے سو ورش سے پرانا کال ہوگا اتنے پرانے منراج ہیں وہ یوگندو دیو کی ایک بہت سندر رچنا ہے یوگ سار پراکرت اپورنش میں لکھی گئی رچنا ہے یوگ سار ایک گرنت کا نام ہے اس یوگ سار گرنت میں آدھیاتمک ورنان کیا ہے میں نے سینکڑوں گرنت دیکھے ہیں پڑے ہیں لیکن ان میں سے آج تک یوگ سار جیسا پرام آدھیاتمک گرنت دوسرا نہیں دیکھا میں انے گرنتوں کی مہیمہ انے آچاریوں کی مہیمہ کو کم نہیں کہنا چاہتا لیکن یوگندو دیو نام کے جو آچارے ہیں اور یوگ سار ان کا جو گرنت ہے یہ آدھیاتم کا گرنت نہیں یہ پرام آدھیاتم کا گرنت ہے جس سروت کرشت شہلی میں اور جتنی سروت کرشت باتیں انہوں نے کی ہیں ویسی انیتر دیکھنا درلپ دکھائی دیتا ہے ہم نے یوگ سار گرنت ڈالاس ٹیکساس میں امریکہ میں شروع کیا پچھلے ورش پراتے کالین پروچن میں بیس بائیس گاتھاؤں کی ہم چرچہ کر چکے ہیں اور اس بار جائیں گے تب ہی تو اس سے آگے اس چرچہ کو بڑھائیں گے بہت ہی مارمک چرچہ ہیں تو یہاں یوگندو دیو کا کچھ ویقتتو کرتو بتلایا ہے اور پھر آتما اور پرماتما کی چرچہ کی ہے دیکھئے میں پڑھتا ہوں یہاں مول سے آپ بھرنش کے مہا قوی آپ بھرنش میں ہیں وہ رچنا آپ بھرنش کے مہا کمی ادھیاتم ویتہ منراج یوگندو دیو کے جیون کے بارے میں وشیش جانکاری ابھی تک اپلبد نہیں ہے کیا ان کے نام کا بھی کئی طرح سے اللیک ملتا ہے جیسے یوگندو دیو یوگندر پر آپ بھرنش کے جو اندو کا سنسکرت انواد یوگندو ٹھیک بیٹھتا ہے یوگندر نہیں اس لئے یوگندو ان کا نام سمجھنا چاہیے جو اندو شبد ملتا ہے اب بھرنش میں یوگندو کے سمی کے بارے میں بھی ویبھن مت ہیں ان کا کال چھٹوی شتابدی سے لے کر گیاروی شتابدی تک مانا جاتا ہے سب پانسو سال کی عمر تھی کیا ان کی چھٹوی شتابدی سے گیاروی شتابدی اکیسوی صدی چل رہی ہے چھٹی شتابدی یعنی ان کا کال مانا جائے تو لگ بگ پندرہ سو سال پرانا ان کا کال ہے ہو سکتا ہے چھٹی شتابدی میں ہو سکتا ہے ساتوی شتابدی میں ہو آٹوی دسوی شتابدی میں ہو گیاروی شتابدی میں ہو تو بھی ہجار سے پندرہ سو سال پرانا ان کا کال ہے ویدوانوں کے بیچ میں تھوڑا سا مت بھید ہے ان کے کال کو لے کر تو بھی ہجار ورش سے زیادہ پرانا ان کا کال ہے آپ کے گرنٹوں پر کند کند کا پربھاو اسپشت لکشت ہوتا ہے یوگندو نے کند کند سے بہت کچھ لیا ہے پوجی پاد کے سمادھی شتک اور یوگندو کے پرماتن پرکاش میں بھی گھنشت سمانتہ دکھائی دیتی ہے آج اے پوجی پاد کا ایک بہت سندر گرنٹ ہے سمادھی شتک دھیان کا گرنٹ ہے بہت کم گرنٹ ہے جہن پرمپرا میں جو دھیان پدتی سے سممندت ہیں ان میں ایک گرنٹ ہے سمادھی شتک سمادھی تنتر پوجی پاد آچارے کا اور اس کی بہت چھوی ان کے پرماتن پرکاش گرنٹ میں دکھائی دیتی ہے دو گرنٹ سامنے آگئے یوگسار اور ایک پرماتن پرکاش یوگیندو دیو آچارے کے کون کون سے دو گرنٹ یوگسار اور پرماتن پرکاش ان کے دوارہ بنائے گئے پرماتن پرکاش اور یوگسار ہی ان کی کیڑتی کے اکشے بندہ رہے ہیں ان گرنٹوں میں انہوں نے ادھیاتم کے گوڑ تطووں کو سہج اور سرل لوک بھاشا میں جنتہ کے سمکش رکھا ہے پرستت پاٹھ اکت گرنٹوں کے آدھار پر لیا گیا ہے مانے جو وہ دو گرنٹ ہیں ان کے یوگسار اور پرماتن پرکاش ان دونوں گرنٹوں کو آدھار بنا کر یہ پاٹھ لیا گیا ہے آتما اور پرماتما شروع کرتے ہیں چرچہ پرباکر ان کے ششے تھے یوگیندو دیو کے تو پرباکر نام کا ششے اور یوگیندو دیو نام کے آچارے منراج ان دونوں کو سمباد بنا کر یہاں اس پاٹھ کی رچنا کی ہے یہ گرنٹوں آتما اور پرماتما کا سوروپ کیا ہے کرپاکر سمجھائیے کیونکہ کل آپ نے کہا تھا کہ یہ آتما اپنے سوروپ کو بھول کر دکھی ہو رہا ہے اس کے دکھا کارن کیا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں سکھی کیسے ہو سکتا ہوں اسے پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے سکھی ہونے کے لیے کرنا کیا ہے اس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ سکھی ہونے کے نام پر کرتا رہتا ہے سکھی ہونے کے نام پر اور نرنتر وہی وہی کوشش ہم نے پچھلے سوادھیائیں میں جنوانی استطی کے سمجھے یہ بات کہی تھی منتھن کرے دن رات جل درت ہاتھ میں آوے نہیں دیانو لوکی جی منتھن کرے دن رات جل درت ہاتھ میں آوے نہیں رج ریت پہلے رات دن پر تیل جوں پاوے نہیں صد بھاگ بین جو سمپدا ملتی نہیں بیاپار میں نج آتما کے بان بنتیوں سکھ نہیں سنسار میں سکھ نہیں سنسار میں اپنی آتما کی خبر ہوئے بنا بہنے اپنی آپ کی خبر ہوئے بنا کہیں بھی سنسار میں سکھ نہیں پہلے پہچانو تم ہو کون اور پہلے پہچانو تمہیں جانا کہا ہے تمہارا سوروپ کیا ہے مکتی کسے کہتے ہیں موکش کی پرابتی کیسے ہو سکتی ہے موکش کا مارگ کیا ہے سمیق درشن سمیق گیان اور سمیق شارتر انہیں موکش کا مارگ کہا ہے نا موکش کی پرابتی مانے پورنسو کا بستہ موکش مانے پرماتما اور موکش کا مارگ سوامی آچارے نے کیا کہا سمیق درشن گیان چارترانی موکش مارگ ہے سمیق درشن گیان چارترانی موکش مارگ ہے سمیق درشن سمیق گیان اور سمیق شارتر یہ موکش کا مارگ ہے اب پرشنی ہے سمیق درشن کس کا نام ہے تو کہا یہ آتما کو سمجھنے کا نام سمیق درشن ہے سمیق درشن کی بہت پریوائشہیں ملتی ہیں سمیق درشن کے سندر میں بہت یا کیایں ملتی ہیں دیو گروہ دھرم کے سوروب کے شردان کا نام سمیق درشن کہا سمنت بھدرہ چیارے نے رتنکرن شراب کا چیار میں تتوار شردانم سمیق درشنم کہا امار سوامی آچیارے نے آپا پر کے شردان کو سمیق درشن کہا گیا دولت رام جی نے چھیڑالا کی تیسری ڈال اور تیسری ڈال کے پرارم چند میں کیا کہتے ہیں پردر وینتے بھن آپ میں رچی سمیق بھلا ہے آپ روپ کو جان پنو سو سمیق گیا نکلا ہے دیفی جی سنیے یہ لائنیں بٹارک جی کی نشیاں میں تی ایکی بیٹک کے سمیں چلتی رہتی ہے بٹارک جی کی نشیاں میں تی ایکی بیٹک کے سمیں یہی لائنیں چلتی رہتی ہے پردر وینتے بھن آپ میں رچی چھیڑالا کی لائنیں ہیں چھیڑالا چلتی رہتی ہے چھیڑالا کی دوسری ڈال تیسری ڈال یہ چلتی رہتی ہے جب وہاں کھڑے رہتے ہیں پردر وینتے بھن اپنے آتما کا شردھان پردر وینتے بھن اپنے میں اپنا پن اسے کہتے ہیں سمیق درشن یہ سمیق درشن کی پریواشہ ہے تو اپنے ہیں کون پہلے وہ تو پہچانو بعد میں سمیق درشن ہوگا سمیق گیان سمیق چاریسر اور موکش مارگ ہوگا موکش مہل کی پرتم سیڑھی ہے سمیق درشن اور سمیق درشن اپنے آپ کو جانے بینا ہوتا نہیں ہے اور اپنا سوروپ کیا ہے وہ یہاں آتما اور پرماتما اس پارٹ کے مادیم سے سمجھا رہے ہیں کتنا سندر پریشن اٹھایا ہے کہ آتما اور پرماتما کا کیا سوروپ ہے کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنے سوروپ کو بھول کر یہ جیو دکھی ہو رہا ہے اس جیو کے دکھ کا ایک ماتر کارن یہ ہے دیکھو دولت رام جی نے چھڑالا میں بھی جو پہلی ڈال میں چرچہ کیے چار گتی کے دکھ بتلائیں ہیں پڑھی ہوگی کبھی سنی ہوگی چرچہیں چھڑالا کے بارے میں میں نے ایک دن شہد کہی تھی بیچ میں ابھی انہی ککشاؤں کے بیچ میں چار گتی کے دکھوں کا ورنن چار گتی کے دکھوں کا ورنن سارا جگت یہ کہتا ہے چھڑالا کے اندر کیا کہا ہے راجم جی چار گتی کے دکھوں کا ورنن پہلی ڈال میں ہاں صاحب یہی لکھا ہے نہیں پرارم بھو پڑھو اس پہلی ڈال کا اور اس پہلی ڈال کا انت پڑھنا آپ کو پتہ لگے گا دکھی کس وجہ سے کس لئے دکھی ہے سردی گرمی بھوک پیاس مار پیٹ بھار وہن اس وجہ سے دکھی ہے بد بندہ نادک دکھ گھنے تل تل کرے دے کے گھنڈ اس لئے دکھی ہے نہیں بھول آپ کو بھرمت وادی دولت رام جی نے چھڑالا میں جب چار گتی کے دکھوں کا ورنن کیا اس کے پہلے ہی وہیں اسٹارٹنگ میں ہی دوسرے تیسرے چند میں ہی وہ کیا کہتے ہیں بھول آپ کو بھرمت وادی اپنے آپ کو بھول کر یہ چاروں گتیوں میں بھرمن کر رہا ہے ویرت میں ہی اپنے آپ کو بھول کر اور جہاں چار گتی کے دکھوں کی پریستتیوں کا سماپن کیا وہاں انت میں جا کر کے بھی کیا کہتے ہیں جو ویمان واسی ہوں تھائے سمیگ درشن بن دکھ پائے دو سو سال پہلے کی رشنہ ہے جو ویمان واسی ہوں سمیگ درشن کے بنا دکھی ہے اپنے آتما کو سمجھے بنا دکھی ہے مانے کیا ہے سمیگ درشتی سکھی اور متھیا درشتی دکھی رتن کرن شراب کا چار گرنت دو ہزار سال پہلے لکھا سمنت پدرہ چیارے نے ایسا کی پرثم شرط عبدی میں رشنہ ہوئی رتن کرن شراب کا چار کی وہ کیا کہتے ہیں نا سمیتو سممکنچت تریکالیتری جگتیا پی شریہ 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 متھیاتو سمم نانیت تنوبرتام کیا کہا آرون جی بھائیسا تین لوک اور تین کال میں سمیگ درشن کے بنا اس جیو کا بھلا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور تین لوک اور تین کال میں متھیاتو کے سمان اس جیو کا بھلا کرنے والا کوئی نہیں ہے ایسی بات کہہ رہے ہیں دو ہجار سال پہلے سمنت بدرہ چاہ رہے ہیں وہ متھیاتو اور سمیقتو ہے یہ جیو متھیاتو سے دکھی ہے پیسے کی کمی سے دکھی نہیں ہے یہ جیو شریر جäک تکلیف سے دکھی نہیں ہے یہ جیو شریر کو اپنا مانتا ہے اس لئے دکھی ہے اس جیو کے دکھ کا اصلی کارن دھن کی کمی نہیں ہے اس جیو کے دکھ کا کارن پیٹ درد نہیں ہے کمر درد نہیں ہے سمجھ میں آرہی یہ بات گھٹنوں کا درد ہارٹ کی پراؤلم اس جیو کے دکھا مول کارن نہیں ہے ارے یہ پراؤلمز تو ہوتی رہتی ہے یہ تو شریر کا سوروپ ہے تو شریر کو اپنا مانتا ہے یہ متیاتو تیرے دکھا مول کارن ہے اس مول کو پکڑنے کی بات کہی ہے دکھا مول کارن اپنے کو نہیں جاننا ہے اپنے کو نہیں پہچاننا ہے اپنے سوروپ کو بھول کر یہ جیو دکھی ہے تو یہ پربو اپنا سوروپ کیا ہے اسے بتلائیے یوگ اندو دیو کیا کہتے ہیں یہ پرباکربھٹ ان کا پریہ شش ہے مکھے شش ہے پرباکربھٹ یہ پرباکربھٹ آتما کو سمجھنے کی اچھا تم جیسے ممکشو کے ہی ہوتی ہیں کیا آپ جیسے ممکشو مطلب موکش کی اچھا رکھنے والے وہ ہیں ممکشو آچارہ امرش چندرہ نے ممکشو شبد کا پریوک کیا یوگ اندو دیو ممکشو شبد کا پریوک کر رہے ہیں ممکشو شبد کسی سمپردائی کا سوچک نہیں ہے کسی پارٹ وشش کا نام نہیں ہے ممکشو مانے موکش کی اچھا رکھنے والے وہ ممکشو ہیں تم جیسے آتمارتیوں کو یہ ہو سکتی ہے آتما کے سوروپ کو سمجھنے کی اچھا جس نے چیتن سوروپ آتما کی بات پرسند چت سے سنی ہے وہ علپ کال میں ہی پرماتم پد کو پرابت کرے گا آتما جیان کے سمان دوسرا کوئی سار نہیں ہے کتنے سندر بات کہہ رہے ہیں علپ کال میں پرماتم آبستہ کی پرابتی کرے گا کون سناؤ کیا یاد آ رہا ہے تت پرتی پریتی چتینے یینے بارتا پی ہیش رتہ نشتم سے بھاویت بھاویو بھاوی نرواں بھا جنم آچیارے پدمنندی کہتے ہیں پدمنندی پنچ ونشتی کا ایک بہت سندر گرنت ہے اپنا اور اس پدمنندی پنچ ونشتی کا گرنت میں کیا بات کہہ رہے ہیں آچیارے پدمنندی چھاڑا جی سال کیا کہہ رہے ہیں تت پرتی تتو کے پرتی پرتی چتین پرتی چت سے اتسا سے چہرہ لٹکا کر کے نہیں اداس ہو کر کے نہیں بہت پرسند ہو کر کے یار کیا گھجب بات ہے یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے میری بات ہے نا دیکھو بھائی جیسے ہی ہم نے کہا آجے جی اور ادھر بھر کچھ کر رہے ہیں اور کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہے ایسے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی جب آتما کے سوروک کی چرچہ چلے جب جیو کے سوروک کی چرچہ چلے تو ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے یش ایسا لگنا چاہیے یہ بات کسی اور کی نہیں ہے یہ کسی دوسرے کی بات نہیں چل رہی ہے یہ میری بات چل رہی ہے اتینت پریتی پوروک اتینت اتصاہ سے اور اللہ سے جو وقتی اس بات کو سنتا ہے آچارے دیو کہہ رہے ہیں یوگندو دیو آچارے کہہ رہے ہیں میں نے پدمنمدی آچارے کا ادھرن آپ کے سامنے پرستط کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علپ کال میں سنسار کے سبھی دکھوں سے مکت ہو کر پرماننٹ سدھا وستہ کی پرابتی کریں گے نروان کی پرابتی کریں گے یہ سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں یہ گھوشنا کر رہے ہیں پدمنمدی آچارے کیا کہہ رہے ہیں تک پرتی پریتی چتین یینوارتا پی ہی شرطا اور سمجھ میں آرہا ہے اتینت پرسمن چت سے جس نے اس بات کو سنا ہے کیا پھر کیا کہا گے نشتم سے بھویت بھویو نشتی وہ بھویو ہوتا ہے نشتم سو بھویت بھویو بھویو ہوتا ہے اور کیسا بھویو ہوتا ہے بھاوی نروان بھاجنم علپ کال میں ہی نروان کی پرابتی کرنے والا ہوتا ہے اور یہاں ہندی میں کیا لکھا ہے انہوں نے یوگ ہندو دیو کیا کہہ رہے ہیں جس نے چیتن سوروپ آتما کی بات پرسمن چت سے سنی وہ علپ کال میں ہی پرماتم پد کو پرابت کرے گا آتما گیان کے سمان دوسرا کوئی سار نہیں ہے گیان سو بھاوی جیو تتو کو ہی آتما کہتے ہیں دہا عوستہ کی اپکشا تین پرکار کا ہوتا ہے آتما کی پریواشا یاد رکھنا آتما کسے کہتے ہیں آتما کسے کہتے ہیں آتما کی پریواشا پہلی لائن گیان سو بھاوی جیو تتو کو آتما کہتے ہیں جیو تتو کو آتما کہتے ہیں آتما کی پریواشا جو گیان سو بھاوی ہو ایسا جیو تتو یعنی جیو تتو وہ آتما ہے گیان سو بھاوی ہے گیان سے پکڑ میں آتا ہے جس میں گیان ہوگا وہ آتما ہے جس میں گیان نہیں ہے وہ آتما نہیں ہے گیان کم ہو یا گیان زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن گیان ہے نا اسے آتما کہتے ہیں گیان سواباوی جیو تتو کو آتما کہتے ہیں جیو کسے کہتے ہیں بیٹا یہ یاد ہے جیو کسے کہتے ہیں جو جانتا دیکھتا ہیں سکھ دکھا آنباؤ کرتا ہیں جس میں گیان پایا جاتا ہے اسے جیو کہتے ہیں یاد رکھنا جسے جیو کہتے ہیں اسے ہی آتما کہتے ہیں آتما کہتے ہیں در نہیں لگنا چاہیے آتما کہتے ہیں لوگوں کو در لگنے لگتا ہے لیکن یہاں درنے کی بات نہیں ہے بھوت پریت کی بات نہیں ہے کیونکہ آتما کوئی اور نہیں ہے میں بھی آتما ہوں پرماتما بھی آتما ہے منراج بھی آتما ہے یہ سب آتما کی عوستائیں ہیں آجیے کند کند سوامی کو پرستط کروں یہاں آچیارے کند کند سوامی کیا کہہ رہے ہیں اریہانت سیدھ آچاری پاٹک سادوہیں پرمیشتی پن واپس واپس کیا کہا دیان دینا شبدوں پر اریہانت سیدھ آچاری پاٹک پاٹک مطلب اپادیائی سادوہیں پرمیشتی پن پن مطلب پانچ 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 پرمیشتی ہیں یہ پہلی لائن ہے گاتھا کی آچیارے کند کند لکھ رہے ہیں اریہانت سیدھ آچاری پاٹک سادوہیں پرمیشتی پن سب آتما کی عوستائیں آتما ہی ہے شرن کیا یہ سب آتما کی عوستائیں ہیں آتما ہی ہے شرن یہ عوستائیں پوجھے کیوں ہو گئی ہیں منراج پوجھے کیوں ہو گئی ہیں آچیارے پوجھے کیوں ہیں آرہانت سیدھ پرمیشتی پوجھے کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے سب پذارتوں سے درشتی ہٹا کر اپنے آتما کی شرن لی اس لئے آچیارے کند کند سوامی کہتے ہیں پنچ پرمیشتی کی شرن کا مطلب اپنے آتما کی شرن لینا دنیا میں ایسے منراج نہیں ملیں گے دنیا میں ایسے اپدیش داتا نہیں ہوں گے پورے دنیا کے پرمیشتی 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 کی شرن آپ کو جان اور میرے بغل میں آ کر بیٹھ جائے یہ ہے جہن درش готов اپنی آتماں کو جان اپنے آتماں کے سورپ کو پیچان اور میرے بغل میں آ کر بیٹھ جائے آتماں کی عوستائیں ہیں سب پانچ عوستائیں عوستاؤں کی اپکشا سے آتماں کو تین بھاگوں میں مانٹھ آئے پہلا کیا عیاد رکھنا ہے آپ کو آتماں کی پریواشا آتماں کی پریواشا کیا گیانس و باوی جیو تطو کو آتماں کہتے ہیں میں یہ بھی پرابچن کر رہا ہوتا نا دو دو چار چار پر نہیں بولتا لیکن میرا بھاو یہ ہے کہ پریبہشہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے لائف میں کبھی بھی آتما کے بارے میں پوچھے تو آپ کے دماغ میں ترنت یہ کلک کریں جیان سواباوی جیو تتو کو آتما کہتے ہیں آج میسیج تھا میرے پاس میں کینیڈا سے اور ایک میامی سے میسیج تھا اور ان لوگوں نے میسیج میں لکھا آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت دنیواد آپ کے لئے دنیواد تھا جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے دنیواد لکھ کر کے بھیجائے میسیج لکھا ہے میسیج پڑھاؤں گا بھی آپ کو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا اتکرشت کام ہیں جو جن جن تک پہنچ رہی ہے یہ بات دور بیٹھے ہوئے لوگ جو سن رہے ہیں تین باتیں کہہ دی یہاں آتما کے تین بھید آتما کے تین پرکار اوستہ کی درشتی سے سبھی آتماں برابر ہیں ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں سب آتماں سمان ہیں ٹھیک ہے لیکن سبھی آتماں سمان ہوتے ہوئے بھی کچھ تو فرق ہوگا عوستہوں میں آپ کہہ رہے ہو سبھی سمان ہیں یہ چوٹے دکھ رہے ہیں یہ بڑے دکھ رہے ہیں نہیں انہیں ان کو بہت گیان ہے ان کو کم ہے یہ بہت بدhی مان ہے اس کے تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ہے سب وال регلگ دکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوگی ہم آتما کو تین عوستاؤں میں بانٹ دیتے ہیں تین آتما کی عوستائیں پہلی عوستہ بہر آتما دوسری عوستہ انتر آتما تیسری عوستہ پرماتما بہر آتما انتر آتما و پرماتما تینوں شبد یاد ہونے چاہیے ان تینوں کا سوروپ ابھی یہاں سمجھائیں گے بہت ہی مارمک چرچہ ہیں اور چھے ڈالا کی تیسری ڈھال تو مانو اسی بات کو سمجھانے کے لئے سمر پتے جو بات یوگندو دیو نے ہزار پندرہ سو سال پہلے لکھی جو بات سمنت بدرہ چہرے نے دو ہزار سال پہلے لکھی جو بات آچارے کند کند سوامی نے دو ہزار سال پہلے لکھی جو بات دو سو سال پہلے دولت رام جی نے لکھی وہ بات ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہاں کیا لکھا ہے چھے ڈالا کی لائنیں آپ سننا دھیان سے جب کبھی وہاں کھڑے ہونا تو لائنوں پر تھوڑا سا دھیان دینا یہ لائنیں آپ کو سنائی دے گی خیال میں آئے گی بہیراتم انتر آتم پر ماتم جیو تردہ ہے پھر تینوں کی پریباشہ بتلاتے ہیں دے جیو کو ایک گنے بہیراتم تتو مدا ہے مدا مطلب مورک وہ بہیراتمہ ہے کون ہے بہیراتمہ شریر اور آتما کو جو ایک گنتا ہے وہ بہیراتمہ ہے سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں چھے ڈالا چلتی ہے تو ان پنگتیوں کے ساتھ ساتھ میں ان کا آرث بھی بولا جاتا ہے ہم تو سنتے ہیں نا کیا ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور مجھا بھی آتا ہے آنند بھی آتا ہے کیا کہا ہے بہیراتم انتر آتم پر ماتم جیو تردہ ہے تین پرکار کے ہیں بہیراتمہ راجین جی دوسرا چارڑا جی دوسرا پر ماتمہ بہیراتمہ انتر آتمہ پر ماتمہ تین پرکار کے ہیں اب ان تینوں میں سے بہیراتمہ کون ہے بہیر مطلب ہوتا ہے باہر اور آتما مطلب آتما باہر میں جو آتما کو دیکھتا ہے وہ بہیراتمہ ہے باہر میں جس کے آتم پنے کی بدھی ہوتی ہے میں پنے کی بدھی ہوتی ہے وہ بہیراتمہ ہے اپنے اپنے آپ کو جو باہر میں تلاشتا ہے اپنے سکھ کو جو باہر میں دیکھتا ہے وہ بہیراتمہ ہے جس کو سکھ اپنے میں نہیں دکھائی دے کر کے پیسے میں سکھ دکھر آئے وہ بھہیراتمہ ہے جس کو آتما میں نہیں سکھ دکھائی دے کر کے کیسا سکھ دکھائی دے رہا ہے پہلا سکھ نیروجی کایا دوہ можно دوہ modo سکھ Others rietceksinاən گھر میں مایا تیجہ سکھ سلکشنا ناری چوتھا سکھ پتر آگیا کاری ان میں جن کو سکھ دکھائی دیتا ہے باہر باہر میں جن کو سکھ دکھتا ہے وہ سب کون ہیں بہیر آتما جن کو باہر میں سکھ دکھائی دیتا ہے وہ سب کیا کریں گے جہاں دکھ رہا ہے وہاں بھاگیں گے آچہ ارے دیو کیا کہہ رہے ہیں باہر میں بھاگنے سے سکھ نہیں ہے شانتی سے بیٹھنے میں سکھ ہے شانتی سے بیٹھو اور اپنے سوروپ کو جانو پہشانو اس میں سکھ ہے بہیر آتما اپن چھوڑنے لائک ہے انتر آتما ہو اور پھر پرماتما بن جاؤ میں دولت رام جی کی چھڑالا کی پنگتیاں بولتا ہوں پھر یہ سوروپ اپن پڑھیں گے سوروپ پڑھنے کے بعد میں پھر دوبارہ پنگتیاں بولیں گے کیا آج ہو جائے گی تو آج اور آج نہیں ہوگی تو کل ٹھیک ہے ہمیں تو کہاں جانا ہے اپنے کو یہی رہنا ہے دیکھو کیا کہاں باپن بولتا ہوں بہیر آتما انپر آتما پرماتما جیو تردہ ہے دےہ دےہ اور جیو اندر دےہ جیو کو ایک گینے بہیر آتما تت مدھا مورک ہے پھر دےہ جیو کو ایک گینے بہیر آتما تت مدھا ہے پھر کہاں اتر آتما تین پرکارگی کے دیئے اتر آتما مدیم جگن تریود کے انتر آتما جیانی دریودھ سंگ بن شد اپیوگی منی اتر آتما جیانی مونی راج اتام انتر آتما ہے دوئی زنگ کے بنا مدیم انتر آتما ہے جے دیشو رتی انگاری دیشو رتی انو رتی پرتیما دھاری وہ مدیم انتر آتما ہے اور جگن کہیں عبیرت سم درشتی تینو شیو مگچاری جگن نے کون سمیق درشتی عبیرت سمیق درشتی برتی نہیں ہے گریست ہے گرگریستی میں رہتا ہے تینو موکش مارگی ہیں تینو انتر آتما موکش مارگی ہیں پھر پرماتما سکل نکل پرماتم دوئی پرماتما دو پرکار کے سکل پرماتما کل منہ ہوتا ہے شریر سامنے سہیت سکل منہ شریر سہیت جو پرماتما ہیں وہ سکل پرماتما ہیں معنی ارہنت بھگوان سکل پرماتما یاد رکھنا یش شبد کیا بتلایا سکل پرماتما کل منہ کیا ہوتا ہے سادھیا کل منہ شریر اور سا کل منہ شریر سہیت پرماتما وہ کون سے پرماتما ہیں سکل پرماتما آگے آئیں گے یہ سو بید ابھی تو اپن چند بول رہے ہیں اس لیے سا منہ سہیت کل مطلب شریر تو شریر سہیت پرماتما سکل ارہنت بھگوان اور نی کل شریر جن کا نکل گیا ہے ویسیت بھگوان تو دو پرکار گیا پرماتما سکل نکل پرماتما دویں ویدھی تن میں گھاتی نیواری گھاتیاں جنہوں نے نیوار دیا ہیں شریر ہنت سکل پرماتما لوکا لوک نیہاری پھر نکل پرماتما کون ہے گھان شریری تریوید کرم مل ورجت سدھ مہنتا تے ہیں نکل عمل پرماتما بھوگے شرم آننٹا کیا گجب ہے بھائی دولت رام جی کی یہ پنکتیاں اپنے جب شیڑالہ پڑی تھی تب بھی اپنے کو ان پنکتیوں کو بولنے میں بڑا آنند آتا تھا جب شیڑالہ پر پرویشن کیے تھے تب بھی اتنا مجھا آتا تھا اتنا آنند آتا تھا ایسا لگتا تھا دن بھر ان پنکتیوں کو گنگناتے رہو ہم نے سن انیس پر کران میں بان میں یاد کی تھی شیڑالہ اتنا مجھا آتا ہے گنگناتے رہو ان کو ان کو بولتے رہو ملکہ ان کو گنگناتے میں جو آنند ہے ایک بار اس کا رس یادی لگ گیا تو آپ بھول جائیں گے گانے وانے سب کیا ساتھ سمجھ میں آرہی ہے نا کچھ نہیں اس میں جو آنند آتا ہے اس میں جو رس آتا ہے اس میں جو مجھا آتا ہے تر جو عرط سمجھنے میں جو آنند آتا ہے وہ آنندی کچھ اپورو ہے کچھ عدبت آنند ہے اس کا دیکھو یہاں بھر آتما سمجھا رہے ہیں سب سے پہلے تین بھے دیا لوگے سب کو نیرہ جی صاحب پہلے کون دوسرے تیسرے پرماتما آپ لوگ کون آپ لوگ کون نہیں کوئی انتر آتما بھی ہو سکتا ہے کیا پرماتما تو نہیں ہے یہ تو نکی ہے کیا سنساری یہ گریہست ہیں تو پرماتما تو نہیں ہے لیکن انتر آتما کا جو لور اسٹینڈر تھا انتر آتما میں سب سے نیمن دشا عویرت سمجھ درشتی وہاں تک ہو سکتا ہے کوئی مدھیا درشتی ہوں گے یا کوئی سمجھ درشتی ہوں گے پنچم گونستانوارتی پرتیما دھاری انوارتی تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے ابھی اس ہال میں دیکھئے کیا کہا ہے یہاں بہیر آتما کسے کہتے ہیں پرشت نے اٹھایا کہ صاحب یہ بہیر آتما کیا ہوتا ہے بہیر آتما بہرے ہوتے ہیں کیا بہر آتما بہیر آتما کون ہے بہر آتما بہرے جی یہ تو بہیر آتما ہے اس کو خوب کہتے ہیں سنتا ہی نہیں ہے تو کہ ہاں ہاں یہ بہیر آتما بہرے ہی ہوتے ہیں کیا کہا صاحب بہیر آتما کون بہر آتما بہر آتما کون سباؤں میں پکار پکار کر تجھے اپنا سوروب بتلاتے ہیں پکار پکار کر کے کہتے ہیں جین کون ہوتے ہیں جینی کا سوروب کیا ہے تم کون ہو اپنے سوروب کو پہچانو بار بار میں یہ بات کہتے ہو اور ان کے دواران ایک بار کہے جانے پر سمجھائے جانے پر بھی جو نئی سنتے ہیں وہ کون ہیں انیک بار سمجھایا لیکن پھر بھی نہیں سنے وہ کون کہ بہرے ہیں کیا آتما ہیں کہ نہیں آتما تو ہیں تو کیسے آتما ہیں بہرے آتما ہیں بہرے آتما شبد نہیں ہے بہیر آتما شبد ہے لیکن بہیر آتما کو ہم بہرے آتما کے روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہرے بننا ہے کیا سننے والا سنو بھائی سنو اور سمجھو سچ میں جب تک اس بات کو سن کر سویکار نہیں کرتے ہیں تب تک اس کو سننا کہتے ہی نہیں سننے کا مطلب ہی یہ سن کر کے تت روپ پریڑم جانا اسے لائف میں اتار لینا اسے لائف کا ایک پارٹ بنا لینا جیون اس روپ میں ڈال لینا اس کا نام ہے سننا نہیں تو سننا نہیں کہتے ہیں ایک بار آواز لگائی بچے کو بیٹا ادھر آنا اور وہ موبائل میں لگائے دوسری بار پھر آواز لگائی ادھر آ پہلے تو سنی نہیں رہا ہے وہ کچھ جواب ہی نہیں دے رہا ہے کہ سننا نہیں کیا سن لیا سننے رہا ہے کیا پہلے ادھر آ تو آپ سننا کب مانیں گے جب اٹھ کر گئی ادھر آ جائے کان ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیا جین صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جین ہسپیٹل میں ہمانے کیا کرنا ہے بولو انڈیا کا سیکنڈ نمبر کا ہسپیٹل ہے اپنا جین ہسپیٹل جے پورگا جین این ٹی ستی جین مرحبہ آپ سوچیں کان دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے سنتا ہی نہیں ہے اور دوسرے رکھتی کیوں کوئی کھڑے تھے وہاں میں نے کہا یارے سنتا نہیں ہے تو وہ تھوڑی زیر بعد میں بولے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے دکھال آتا ہوں کہ کان لے جا رہے ہو کہ کان خراب ہے نا اس کے ارے کان خراب نہیں ہے سنتا نہیں ہے کا مطلب مانتا نہیں ہے تو مانتا نہیں ہے اس بات کو کیا کہتے ہیں ہم سنتا نہیں ہے ہم مانتے ہیں کیا بھگوان مہاویر سوامی کی میرے خیال سے بھگوان مہاویر سوامی ویدھان ہے پنچ کلیانک ویدھان اور اس ویدھان کی انتیم جیمالہ ہے اس انتیم جیمالہ کے اندر اتنی سندر پنکتیاں ہیں بہت ہی سندر پنکتیاں ہم کئی بار جب ویدھان کرتے ہیں تو عرط کرتے ہیں اس کا مہاویر سوامی کی تم نے ایک نموانی ایسی پنکتیاں ہیں اس کی ہم بھگوان مہاویر سوامی کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہم منراج کو تو مانتے ہیں لیکن منراج کی نہیں مانتے ہم جنوانی کو تو مانتے ہیں لیکن جنوانی کی نہیں مانتے تو پھر کیا مانتے ہو آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ منراج کو مانتے ہو جھوٹ بولتے ہو آپ ترسنکروں کو مان رہے ہو بھگوان کو مان رہے ہو ماننا اسے کہتے ہیں جس میں ان کی بات مانی جاتی ہے یہاں کتنی سندر بات کہی ہے دیکھو بحیر آتما کسے کہتے ہیں اس کی پریباشہ دیکھو یوگندو دیو نے جواب دیا شریر کو آتما کیا کہا بحیر آتما کا سورو بتلا رہے ہیں شریر کو آتما تتھا ان پدارتوں اور راگادی میں اپنا پن ماننے والا ان پدارتوں میں بھی اپنا پن راگادی میں بھی اپنا پن شریر اور آتما کو ایک ماننے والا یا شریر اور آتما کو ایک ماننے والا جیو ہی بحیر آتما ہیں وہ اگیانی ہیں وہ متھیادرشتی ہیں جتنے متھیادرشتی ہیں اگیانی ہیں وہ سب بحیر آتما ہیں شریر اور آتما کو ایک ماننا یہ سب سے بڑی بھول ہے یہ سب سے بڑا اپراد ہے یہ پاپ نہیں مہا پاپ ہے اسے متھیادرشتی کہہ کر کے پکارا ہے میرے کہنے سے کوئی مت ماننا آچاریوں کے کہنے سے ماننا مول گرنت اٹھا کر کے دیکھنا کھول کر کے دیکھو شاستر کھول کر کے دیکھو پڑھ کر کے دیکھو کسی کے کہنے سے مت مانو ایسا مت سمجھنا کہ یہ ڈاکٹر سنجیب گودہ کہہ رہے ہیں اس لیے مان لیا ہمیں فرق نہیں پڑھتا ہے ہم ہیں کون کہنے والے تو بات یہاں لکھئے شریر اور آتما کو ایک مانے آپ دیکھو یہ چمتکار ہے بھائی صاحب اس لیے شریر میں ہونے والی تکلیف ان کو تکلیف نہیں دیکھتی ان کو شریر کی پیڑا کیوں نہیں ہوتی بتاؤ کیونکہ وہ اپنے آپ کو شریر سے بھنن انبہو کرتے یہ تکلیف میرے کو نہیں ہو رہی ہے یہ جو پیر چھل رہے ہیں یہ میرے نہیں ہو رہے ہیں یہ شریر کا کام ہے اور میں اس سے بھننوں یہ جو ماتے پر سکڑی جل رہی ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ شریر کا کام شریر کا کام شریر میں ہونا ہے کرم کا عدے پاپ کرم کا عدے آرہا ہوگا میں اس سے بھن ایک گیائک تطوہ ہوں احسان بھو کرنے والے کون ہیں شریر کو آتما آتما کو شریر ایک دوسرے کو ملا کر کے دیکھا یہ جو ملاوٹ کا کام کرتا ہے وہ کون ہیں بہر آتما ہیں دو نمبر کا کام ملاوٹ کا کام حیرہ فیری کا کام اس کو اس میں ملا دیا اس کا نام ہے غلط فہمی شریر کو آتما سمجھ لیا اس کا مطلب کیا ہوا غلط فہمی اب سنکٹ آرائے شریر کے اوپر پرتکول پرستیتی بنی شریر کی اور مان لیا کس کی میری ہے تو دکھی کیوں ہو رہا ہے اپنا مان کے دکھی ہو رہا ہے ٹوڑرمال جی نے موکش مارک پرکاشک میں بہت سندر ایکجامپل دیا تیسری عدیائے میں اس بات کو سمجھانے کے لیے جنگل میں ایک پاگل پیڑ کے اوپر بیٹھا ہے اور ادھر سے کوئی راجہ اپنی سینا سہت وہاں سے جنگل میں سے گجر رہے ہیں اور یہ پیڑ پر کھڑا کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آو آو ادھر آو ادھر آو وہ تو اپنے راستے آ رہے ہیں بہت دور سے تو اسے کیا لگتا ہے میرے بلانے سے آ رہے ہیں میرے کہنے سے آ رہے ہیں اور پھر بہت دور سے چلے آ رہے تھے جنگل میں وہاں آ کر کے راجہ کے دماغ میں آئی کہ یہاں پڑھاؤ ڈال لینا چاہیے راتری وشلام یہیں کریں گے اور کل صبح چلیں گے تو یہ کیا کہتا ہے جب وہ آ رہے تھے تو نرجنگ آ گئے تو کہتا ہے یہیں ٹھہرو ٹھہرو یہیں ٹھہر جاؤ راجہ کو تو بکل پایا تھا رکنے کا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ تو پاگل ہے اس کی تو خبر بھی نہیں ہے راجہ کو کچھ اور راجہ نے سینہ کو آدیش دیا اور لوگوں کو آدیش دیا اور سب ہی ٹھہر گئے پڑھاؤ ڈال لیا انہوں نے انہیں خوش ہو گیا صبح ہوئی تو وہ جانے لگے تو جاتے کہوں ٹھہرو ٹھہرو کیا اس کی کون سنے اس کے بلانے سے آئے نہیں تھے اس کے روکنے سے رکے نہیں تھے اس کے روکنے کے پریاسوں سے رکیں گے نہیں اپنے انسار آئے تھے اپنے انسار ٹھہرے تھے اور اپنے ہی انسار جا رہے ہیں لیکن جس نے ایسا سمجھ لیا کیا کہ میرے بلانے سے آئے ہیں میرے روکنے سے رکیں ہیں اور میرے چلانے سے چلے جائیں گے وہ یکتی دکھے ہوئے بینا نہیں رہے گا سارے سنیوں کی استطیق ہیں گھر بار محل مکان اسطری پتر جمین جائزات سب کچھ آپ کو لگتا ہے میرے اکٹھا کرنے سے اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے میرے کمانے سے آگئے ہیں آپ کو لگتا ہے میں نے کتنا اکٹھا کر لیا کہ تم دھوکے میں ہو تمہارے بلانے سے نہیں آئے ہیں کیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بنا رہے ہیں ٹکا رہے ہیں کہ تم دھوکے میں مت رہنا تم تو چاہتے ہو یہ لیکن جب تک رہنا ہے تب تک رہیں گے اور جب جانا ہے تب چلے جائیں گے یہ پاگلوں جیسی ایسی چیشتہ کرتا ہے بہت سندر سانگو پنگ گھٹت کیا ہے وہاں تو وہ پاگل کو کپڑے پیناتے ہیں اور بہت سندر ڈن سے چرچہ کیے ایسی دشاہ پاگلوں جیسی ہماری دیکھو آگے والی پنگتیاں پڑھتا ہوں چرچہ کل کر پائیں گے ہم سمبہ ہوتے آتما کو چھوڑ کر انے بھائی پدارتوں میں آتم پن مطلب اپنا پن اپنے میں اپنا پن سمیق درشن پر میں اپنا پن متھیا درشن پر پدارتوں میں اپنا پن ماننے کے کارن ہی یہ ہے بہیر آتما کہلاتا ہے پر میں اپنے پن کے کارن بہیر آتما کہلاتا ہے انادھی کال سے یہ ہے آتما شریر کی اتپتی میں ہی اپنی اتپتی اور شریر کے ناش میں ہی اپنا ناش میں مر جاؤں گا میں مر گیا میرا جنم ہوا آج میرا جنم دن ہے یہ جنم دن مناتا ہے میرا جنم ہوا تھا میرا جنم ہوا تھا خوشیاں مناتا ہے اور مر جاتا ہے تو دکھی ہو جاتا ہے شریر میں اپنا پن کرتا رہتا ہے تتہ شریر سے سمندھ رکھنے والوں کو اپنا مانتا آ رہا ہے جب تک یہ بھول نہ نکلے تب تک جیو بحیراتما ارثات متھیا درشتی رہتا ہے تو یہ بحیراتما پن چھوڑ دینا چاہیے پہلے سمجھو تو صحیح اپنے بحیراتما پن کو آپ دن بھر دیکھنا اپنی مانتائیں کس پرکار کیے اپنی سوچ کس پرکار کیے اپنا چنتن کس پرکار کا ہے پھر وہ کیسے چھوڑ دینا چاہیے اس کو چھوڑنے کا اپائے کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو کس عوستہ کی پرابتی ہوتی ہے پرماتما بننے کی ویدھی کیا ہے بہت سندر اور مارمک ڈھنگ سے ان سب باتوں کو یہاں بتلایا ہے ہم ان کی چرچہ کل آگے بڑھائیں گے ابھی یہی درہ